ہلو دوستو میں ہوں آپ کی دوستیں انجل دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو اگر آپ کو میری طرح رنگین پتوں والے کلر فل پتوں والے پودھوں کا شوق ہے تو میں آپ کے لئے آج پچیس ایسے پودھے لے کے آئی ہوں جنہیں لگانا بہت ایزی ہے اور ان کے پتے بہت سندر ہوتے ہیں گھر کو گارڈن کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں دیکھئے نمبر ون پہ ہے کلادیم دیکھئے اس کے پتوں میں کتنے سارے کلر اوپشن ہیں ڈیزائن ہیں بہت ہی سندر بودھا ہے یہ بلپ سے لگتا ہے یا پھر اس کے نیچے سے شوٹس آتے ہیں آپ ان شوٹس کو بھی لاکے اس میں آپ کے گارڈن میں لگا سکتے ہیں دیکھئے کتنے سندر کلر اوپشن سے اس کے بہت ہی اچھا لگتا ہے نیکسٹ ہے اگلو نیمہ اگلو نیمہ میں بھی آپ کو بہت سارے کلر اوپشن ڈیزائن مل جائیں گے الگ الگ اوپشن دیکھئے یہ ریڈ والا کتنا سندر ہے پھر یہ سلور والا بھی کتنا سندر ہے اس میں بہت زیادہ ٹھیرو اوپشن ہیں آپ کے لئے اور یہ والا ہے آپ کا سنو وائٹ اوپشن اس کا نام ہے سنو وائٹ یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے پھر ایسے پنک بھی ہے اور یہ دیکھئے اس ٹائپ کے پتوں کا بھی اگلو نیمہ ملتا ہے تو آپ کو جو جو اچھا لگتا ہے اس کو کلیک کر سکتے ہیں پنک میں بھی ملتا ہے تو جتنا ہو سکے اتنا کلیک کر سکتے ہیں آپ اور اتنا زیادہ وائٹی اپنے گارڈن میں ایٹ کریں گے جتنا زیادہ اتنا زیادہ گارڈن سندر لگتا ہے ہم لوگ تو کلیکٹ یہ گارڈینر کا شوق ہی رہتا ہے کہ جتنے ٹائپ کے پتے ساری جتنے ٹائپ کے پودھے کلیک کر سکے ہم کلیک کرتے ہیں تو یہ اگلو نیمہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے نیکس ہے فیلو دینڈرون فیلو دینڈرون کے بھی پتے بہت سندر ہوتے ہیں دیکھئے کتنا اچھا لگتا ہے ایک طرح پرائٹ گرین کلر بھی اس کا ہوتا ہے اس کو بھی آپ ایزے ہاؤس پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی بلپ سے لگے گا نیکس ہے مونسٹیرا مونسٹیرا بھی بہت اچھا لگتا ہے ویرگیٹڈ والا ویرائٹی اور زیادہ اچھا لگتا ہے یہ بھی ایزے ہاؤس پلانٹ آپ لگا سکتے ہیں گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں دیکھئے کتنا اچھا لگتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ کے گھر کو نیکسٹ ہے سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ کے بھی پتے سندر ہوتے ہیں اس کی کوئی مینٹیننس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کا پتہ بھی آپ ایک اگر کٹ کے لگا دیں گے تو یہ ایک نئے پودے میں ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کا مینٹیننس ایک دم زیرو ہے اور یہ ہوا کو بھی پیوریفائی کرتا ہے تو اس کو بھی ضرور شامل کیجئے نیکسٹ ہے کروٹون کروٹون کے پتے دیکھئے یہ والا کروٹون ہے کتنا اچھا لگتا ہے گولڈس کروٹون کہتے ہیں اس کے بھی بہت سارے کلر ہے یہ دیکھئے ریڈ والا ریبن کروٹون یہ بھی کتنا سندر لگتا ہے بہت ہی اچھا لک دے گا گارڈن میں کروٹون کے اتنے سارے آپشن ہونے کے وجہ سے بھی یہ بھی بہت فیمس ہے گارڈینر کے لیے یہ دیکھئے یہ والا بھی کتنا سندر ہے اس میں بھی بہت سارے کلرز ہیں ایک ہی پیڑ پہ ایک ہی پودے میں دھیرو کلر ہے کروٹون کے کچھ یہ سب ویرائیٹیز بھی ہے تھوڑے مہنگے والے پر ان کو بھی کلک کرنے سے بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دوستو نیکسٹ ہے دمکین دمکین بھی بہت سندر پتوں کو دیزائن ہے اس کے بھی پتوں میں دیکھئے کتنا اچھا لگتا ہے اس کا جسے ایک سٹیم کٹ کے بھی اگر آپ لگا دیں گے تو یہ لگ جائے گا نیکسٹ ہے نیڈل سٹرائپ پلانٹ یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے دیکھئے پتوں پہ ایسے لائن لائن ہوتے ہیں سندر ہے بہت نیکسٹ ہے پرپل کلر کا یہ والا وانڈرنگ جیو ہے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے بھی کلر کے پتوں میں بہت سندر کلر ہے بہت اچھا ڈیزائن ہے دیکھئے کتنا اچھا لگتا ہے یہ بھی ضرور شامل کریں اس کی ایک چھوٹی سے کٹنگ لگا دیں گے آپ تو یہ لگ جاتا ہے اور نیکسٹ ہے آپ کا کولیس کولیس میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے دھے رو کلر آپشن ہے یہ دیکھئے کتنا سندر کلر والا کولیس ہے اور کچھ کچھ کولیس بہت ہی ریر ہوتے ہیں جو مل جائے تو چھوڑنا نہیں آپ کو لینا ہی ہے کئی بھی بھی آپ کو مل جائے تو مارکٹ میں تو اس کو یہ سب جتنے بھی پودے میں بتا رہی ہوں دوستو ان کے مینٹیننس ایک دم بھی نہیں ہے مینٹینس زیادہ نہیں کرنا ہوتا ہے ان کو اور ان کی مٹی جب سکھے تب ہی پانی دینا ہے خراب ہو جاتے ہیں جب مٹین کی سکھ جائے تب ہی آپ اس میں پانی دیجئے اور ان سبھی کو کم سے کم دو گھنٹے کی دھوپا دکھائیے زیادہ دھوپ بھی نہیں چاہیے اور زیادہ چھاؤں بھی نہیں چاہیے ان پودھوں کو اور یہ دیکھیں کولیس کے کتنے سندر سندر ویرائیٹیز ہے آپ جتنا ہو سکے اتنا کلیک کر یہ دیکھئے کتنا اچھا لگتا ہے ایک ہی پودے میں کتنا سارا کلر ہے تو گارڈین کو بہت سندر لک دیتا ہے میرا تو وان آف دا فیوریٹ پودھا ہے یہ اتنا کلر آفشن ہے اسی لیے اور بہت لو مینٹیننس ہے اس کا اسی لیے بلکل بھی دیکھ بھال نہیں کرنا پڑتا زیادہ نیکسٹ ہے مانی پلانٹ ہم سب کو پتا ہے اس کے بھی ویرگیٹی پتے آتے ہیں دو تین ٹائپ کے آتے ہیں گولڈن اس کو پوٹھوس بھی بولتے ہیں میں آتا ہے انجوی پوٹھوس ان کے بھی دو تین جو ٹائپ کے ہیں یہ والا گولڈن پوٹھوس اس کے بھی دو تین ٹائپ جو ہے اس کو کلیک کر کے رکھنے سے بہت اچھا لوگ دیتا ہے آپ اس کو گھر کے اندر لگا سکتے ہیں یہ والا یہ انجوی پوٹھوس ہے اس کو بھی آپ کلیک کر سکتے ہیں تو اس کے بھی ویرگیٹیٹ پتے ہوتے ہیں بہت سندر ہوتا ہے مینٹیننس بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کو بھی تبھی پانی دینا ہے جب اس کا تھوڑا تھوڑا سوئل ڈرائی لگے اور یہ بیل کے جیسے بڑھتے جاتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا کٹنگ سے ہی آپ بہت بڑا پودھا اس کا تیار کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے سنگونیم سنگونیم بھی کافی اچھا لگتا ہے بہت ہی سندر پودھا ہے اس کے بھی آج کل پینک وائٹ اور ایسے ویرگیٹڈ والے بہت سارے ٹائپ کے ڈیزائن کے کلرز کے پتے والے ایسے مارکٹ میں اس کو بھی آپ لگائیے اس کے بھی ایک چھوٹی سے کٹنگ سے آپ لگا سکتے ہیں مینٹیننس بلکل بھی نہیں ہے نیکسٹ ہے ریو ریو کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بھی دو آتے ہیں اپشن ایک پرپل والا ایک ویرگیٹڈ نیکسٹ ہے امبریلا پلانٹ اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی ویرگیٹڈ پتے ہوتے اور امبریلا جیسے پتوں کا ڈیزائن ہوتا ہے کافی اچھا لگتا ہے نیکسٹ ہے ایو فور بیا ٹرائیگونا اس کے بھی پتے کلر فل ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے یہ کیکٹرز فیملی کا پودھا ہے نیکسٹ ہے یوڈیا یوڈیا کے پتے بھی بہت سندر ہوتے دیکھئے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے پتے والے پلانٹ پسند ہے نیکسٹ ہے ڈرسینا ٹی پلانٹ ہے یہ بڑا والا ویرگیٹڈ نہیں ہے یہ ٹی پلانٹ بڑا والا ہے اور یہ ٹی پلانٹ چھوٹا والا ہے تو یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے میرون براون ٹائپ کے پتے ہوتے ہیں کافی سندر لگتا ہے اس کو بھی بس آپ ایک چھوٹی سے کٹنگ سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنے سارے لگے ہوئے ہیں اور اس کا بھی ایک جسٹ چھوٹا سا آپ کٹنگ لے لیجیے اس کو دو انچ زمین پہ لگا دیجیے اور اس کا پلانٹ ریڈی ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے دیکھئے سونگ آف انڈیا اس کے بھی ویرگیٹڈ پتے ہوتے ہیں کافی اچھا لگتا ہے اس کی بھی آپ ایک کٹنگ لے لیں گے اور اس کو زمین میں لگا دیں گے دو انچ تک دو تین انچ تک تو اس کا بھی پودھا ریڈی ہو جاتا ہے یہ بھی کافی اچھا لگتا ہے نیکسٹ ہے ڈریسینا یہ دیکھئے بڑا پتہ والا ڈریسینا ہے یہ یہ بھی کافی اچھا لگتا ہے بہت سندر گرین کلر ہے اس کا اور یہ ویریگیٹڈ ہوتا ہے یہ دیکھئے کتنا برائٹ کلر ہوتا ہے یہ بھی کافی اچھا لگ دے گا گارڈن میں نیکسٹ ہے فائکس ٹرائنگولاریز یہ اس کے موٹے موٹے پتے ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کو زیادہ دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دیکھئے اس کے ویریگیٹڈ پتے ٹرائنگل شیپ کے پتے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اٹ کے رئیے آپ ضرور یہ بھی بہت اچھا لگ دیتا ہے نیکسٹ ہے پاندناس یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ کنفیوز کرتا ہے سپائیڈر پلان کے ساتھ پر سپائیڈر پلان کے پتے نرم ہوتے ہیں اور اس کے پتے موٹے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے پرپل ہارٹ اور پرپل ہارٹ کو بھی آپ ایک چھوٹی سی کٹنگ سے پورا لگا سکتے بہت جلدی بڑھتا ہے بہت جلدی گروت کرنے والا پودہ ہے اس کے پتے کتنے سندر پرپل اور پھول بھی آتے ہے لائٹ پرپل کلر کے بہت سندر لگتا ہے دوستو اس کو تو ضرور سے آپ پیٹ کیجئے پس ایک چھوٹی سی کٹنگ سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور مینٹیننس بلکل زیرو ہے بلکل بھی دیکھ بھال نہیں چاہیے اس پودے کو نیکس ہے سپائیڈر پلانٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے دوستو یہ گھر کے اندر بھی آپ لگا سکتے سا پیپرومیا میں دیکھیں ویرگیٹڈ ویرائٹی ہے یہ بھی کافی اچھا لگتا ہے سارے سارے پودے آپ کھر کے اور باہر کے ہوا کو ساف کرتا ہے اور بلکل لو مینٹیننس ہے اس کو بھی مینٹیننس کا ضرورت نہیں ہے نیکس ہے کارڈی لائن کارڈی لائن کے رنگین پتے ہوتے ہیں دیکھیں کالر فول پتے ہوتے پنک دارک پنک ریڈ ٹائپ کے یہ بھی کافی اچھا لگتا ہے اس کا بھی چھوٹی سے کٹنگ سے آپ اس کو لگا سکتے 25 پودھو کو اپ پٹا پٹ سے لگا لیجیے اور اپنے گارڈن کو ایک تم رنگ بھرنگ کر لیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو آپ اس لائک کر دیجیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے میں ملوں گی آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ہیپی گارڈن بھرنگ